بسم اللہ الرحمن الرحیم امت کیا اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ بھی اس بات کو حسرت سے دیکھتے تھے حسرت سے کہتے تھے کہ کاش کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوتے اور ہمیں یہ بابرکت مہینہ حاصل ہوتا اور ہم اس کی نیکیوں سے لطف اندوز ہوتے اور مستفیز ہوتے شہر رمضان اللذی امزل فیہی القرآن خدا لنناس و بینات من الحدا والفرقان ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق کی باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہئے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یقینتی پوری کر لینی چاہئے تو میری بہنوں اور بیٹیوں اللہ تعالی نے ہمیں جو مہینہ ادا فرمایا ہے یہ ہمارے لئے بہت مقدس اور اعترام والا مہینہ ہے ہمیں اس مہینہ سے فائدہ اٹھانا چاہئے ہم آئندہ اگر اور کسی مہینے میں یا اور کسی دن میں ہم اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں نفل ادا کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں تو اس کا ہمیں ایک گناہ سواب ملتا ہے اور اس میں ہمیں ستر گناہ زیادہ سواب ملتا ہے عبادت کرنے کا صدقات کرنے کا قیرات کرنے کا زکاة دینے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا تو وہ بہت ہی بدنصیب ہے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے کر جانے لگے تو آپ نے پہلی سیڈی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا دوسری سیڈی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا تیسری سیڈی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا جب آپ خطبہ سفارے ہو گئے تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ آج آپ نے ایک نئی بات ہمیں بتائی اور دکھائی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڈی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل ایمین آیا اور آ کر کہنے لگا کہ لانت ہو اس شخص پر جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ پھر اپنے آپ کو بخشوا نہ پائے دوسری سیڈی پر میں نے جب قدم رکھا تو جبرائیل ایمین نے کہا لانت ہو اس شخص پر جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے جب میں نے تیسری سیڈی پر قدم رکھا تو جبرائیل ایمین نے کہا کہ لانت ہو اس شخص پر جس کے سامنے اس کے بڑے ماں باپ میں سے کوئی ایک بزرگ اس کو ملے اور پھر وہ ان کے خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے تو یہ اتنی میرے نبی دعا کرنے والے حضرت جبرائیل ایمین ہو اور آمین کہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو پھر کوئی گنجائش تو اس میں ہے نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو میری بہنوں اور بچیوں یہ آج دعا جو ہے ہمارے لئے پہلے سے قبول ہوئی بھی ہے قبول ہو چکی ہے اور جس کے اثرات ہم پر اب ظاہر ہو رہے ہیں دیکھیں ہم پر کون کونسی آفت اور بیماری نہیں آ رہی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں ہمیں قرآن سے دوری اور انگلیس سکولوں کے قریب جا کر ہمیں مغربی لباس پیننا میری بچیوں نے ہم اس وجہ سے آج ان غلط بیماریوں میں اور ان وباؤں میں ان ناغہانی آفتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی پر اتاری گئی جو کتاب ہے اس کے قریب آ جائیں کیونکہ یہ ہمارا سلیبس ہے اور ہمیں اپنے سلیبس کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا ہمیں اپنے نبی سپاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یونی فارم وہ پہننا ہوگا جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں جس کا یہ حکم دیا آج ہم کس طرف چل پڑی ہیں آج دیکھیں ہم ایک غلط راستے پر چل پڑی ہیں آج ہمیں دین سے دوری ہو گئی ہے ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی ہے کیونکہ آج میری بیٹی نے اگر آٹا گون نہ ہے تو اس وقت اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے ہمارے کانوں میں گانم کی آواز آ رہی ہوتی ہے ہمارے گھر میں برکت کہاں سے آئے ہم والدین کو جڑک دیتے ہیں والدین سے سخت بول لیتے ہیں تو ہمارے گھروں میں برکت کہاں سے آئے ہمیں اعترام بھول گئے ہیں ہم اپنے استاد کا اعترام نہیں کر پا رہے ہم والدین کا اعترام نہیں کر پا رہے تو ہم ماہ رمضان المبارک کا یا مقدس مہینوں کا اعترام کیسے کر سکتے ہیں تو میری آپ سب سے درخواست ہے گزارش ہے کہ ہم پر ظالم حاکم مسلط ہو گئے ہیں یہ اس کی ساری وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں ہم دین سے دور ہیں مغرب کے قریب ہو گئے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو آج کل کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ طاقتوار ہیں دیکھیں وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں وہ بھی اب اپنے گھروں میں ازانے دے رہے ہیں قرآن سے اپنا حل تلاش کر رہے ہیں قرآن کے اندر سے وہ اپنا علاج کر رہے ہیں آؤ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی چاہئے اور قرآن کے قریب آ جائیں اور اپنے اللہ سے اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا چاہئے دیکھیں ہم درود پاک پڑھیں گے تو نبی پاک ہم سے خوش ہوں گے ہمارے وہ نبی جو تمام رات کھڑے ہو کر ہمارے امتیوں کے لئے دعائیں مانگتے تھے ہمارے پیارے نبی آئے تو عورت کو اس کا حق ملا ہمارے پیارے نبی آئے تو ایک عورت جو گندے لفظوں سے یاد کی جاتی تھی جس کو درگورکار جیئے جاتا تھا جس بچی کو مار دیا جاتا تھا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر اس ماں کے قدموں کے نیچے جنب تھیرا دی گئے تو آؤ میری بیٹیوں ہمیں آج سے اہد کر لیں کہ ہم اپنے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اور اپنے اس کی اتاری گئی کلام پر ان تینوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے ہمیں تفرقوں میں پڑھنا نہیں چاہیے وہ نہیں دیکھنا چاہیے کون بول رہا ہے یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے اگر وہ اچھی بات کہہ رہا ہے تو آپ اسے اٹھا لیں کہتے ہیں کہ اچھے موتی جب جتنی بار بھی ٹوٹتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اچھے لوگ بار بار نہیں ملتے ہمیں اپنے بچوں کو آپ سے قرآن بنانا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم ہر قوم پر ہر فرقے پر ہر قوم پر ہم انشاءاللہ ہیوی ہو جائیں گے اور ہمارا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زبان سے نہیں ہمارے دل سے نکلے گا اور جب یہ کلمہ ہمارے دل سے نکلے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نجات پاری موسیقی